اسلام علیکم میرے نام ڈاکر فیسر اقبال ہے اور میں ایک آئی سپیچلسٹ ہوں بیسیکلی جو ویڈیو ہے یہ ان لوگوں کے لیے جن کی آنکھوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ آنکھوں کے جو پلکیں ہیں اور جو اردگرد کی سکن ہے وہ سوولن ہو گئی ہے وہ پفی ہو گئی ہے وہ ڈھلک گئی ہے یا اس میں کوئی پرابلمز آنا شروع ہو گئی ہے سمٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ہماری آنکھیں جو ہے وہ ٹائم ایج کے ساتھ ساتھ تھوڑا ساتھ جو سکن ہے وہ ڈارک ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کے سکن کے بیگز بن جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کا ایون بہت جوانی میں ہی جو ہے وہ یہ سارے کے سارے یہ ڈھلک جاتی ہے اور یہاں سے جو ہے سکن لیکس ہو جاتی ہے اب ایسی کون سی بیمانیاں ہیں جن کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور ہمیں کیسے اس کو پریونٹ کرنا ہے دو تین چیزیں جو سب سے ایمپورٹنٹ ہیں سب سے پہلے اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی شوگر بلیڈ پریشر یا کوئی گردے کی بیماری ہے تو اس کا سب سے پہلے علاج کروائیں کیونکہ سب سے زیادہ جو پفی آئی لیڈز اور آئی لیڈز کے ساتھ بیگز بنتے ہیں وہ گردے کی بیماریوں میں اور شوگر کے پیشنٹس کو بنتے ہیں سیکنڈلی ایج کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی یہ سکنز لاکس ہونا شروع ہو گئی ہیں یا اس میں کسی قسم کی کوئی انفیکشنز ہو رہی ہیں تو اس کی وجہ سے یہ آئی بیگز بننا شروع ہو جاتے ہیں تو سب سے ایمپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ اس اس ایریے کی جو سکن ہے اس کی کیئر آپ نے بڑھانی ہے اس کے لیے سب سے ایمپورٹنٹ ہے آپ کا اچھا فیس واش یوز کرنا اچھا مویسٹرائزر یوز کرنا اسپیشلی جس وقت موسم چینج ہو رہا ہے اور اگر آپ کی آئی لیڈ یا آپ کی جو سکن ہے وہ بہت ڈرائی ٹائپ کی ہے تو آپ نے کہا اچھا مویسٹرائزر ڈیفنیٹی یوز کرنا ہے اور پھر اس کے علاوہ آپ جو ہم بہت سارے ڈراموں میں ٹی وی میں اور باقی ساری جگہوں پر دیکھتے ہیں کہ جی لوگ ٹی بیگز رکھتے ہیں یا کوئی ککمبر رکھ لیتے ہیں یا کوئی اور اس قسم کی چیز کو الویڈا لگا لیتے ہیں یہ ساری ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس کی مویسٹرائزنگ کو امپروف کر رہی ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو سکن کی ہیلتھ ہے وہ امپروف ہوتی ہے تو وہ بیگز بھی امپروف ہو جاتے ہیں اگر آپ کو بار بار آنکھوں کے ارد گرد کوئی دانے بن رہیا یا سویلنگز ہو رہی ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو بار بار آئی لیٹ کی انفیکشن ہو رہی ہے اور ایک پرابلم جس کو انہوں کہتے ہیں بلیفرائٹس وہ ہو رہا ہے اگر بلیفرائٹس آپ کو ہو رہا ہے تو اس صورت کے اندر ہمیں آپ کو کسی قسم کی کوئی انٹیبائٹک کریمز یا آئنٹمنٹس یوز کرانے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ جو بار بار کی انفیکشن آپ کی پلکوں میں ہو رہی ہے اور جو ایڈ گرد جو دانے بن رہے ہیں وہ سارے کا سارے ختم ہو جائیں سپیشلی اگر آپ کو ایکنی کا ایشو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دانے بن رہے ہیں تو ایک ریڈ سائن کہ آپ کو فوری طور پر کسی اچھی آئی سپیشلس کو دکھانا ہے اور اس انفیکشن کا ٹریٹمنٹ کروانا ہے سٹل اگر آپ کے اس سے متعلق کوئی کوششن نہ تو ہونیچے آپ کمنٹس کے اندر پوچھ سکتے ہیں سو میں اس کو سمرائز کر دیتا ہوں کہ ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اچھا سا فیس واش یوز کریں موسترائز اس کو اچھے طریقے سے رکھیں اگر بار بار انفیکشنز ہو رہی ہیں تو انفیکشنز کا ٹریٹمنٹ کروائیں باقی اگر آپ کو شوگر بلیڈ پیشر یا کوئی بھی گردے کی بیماری ہے تو اس کا علاج کروائیں گے تو وہ جو آئی لیٹ کے بیگز ہیں وہ امپروف کر جائیں گے